شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاحیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہے اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ پسینے والے علاقوں میں ہم سر کو کیسے دھویں یعنی آئلی بالوں کو پسینے والے بالوں کو خصوصی طور پہ کراچی کا علاقہ یا سعودی عرب یا دبائی ابو زبی یا ملیشیا یا افریقہ یعنی پسینہ جہاں پہ آتا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ادھر جو ہے وہ ہمارا پسینہ جب خارج ہوتا ہے اور ہم پسینے کو جب صاف نہیں کرتے تو وہ بال جو ہیں اس سے گر جاتے ہیں اوڑ جاتے ہیں یا سفید ہو جاتے ہیں اور ہم گنجا پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر پاکستان یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے جو لوگ جاتے ہیں عرب میں تو وہ لوگ اکثر گنجے ہو جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں رنگ کالے ہو جاتے ہیں تو ان کی سب سے مین وجہ پسینے کا زیادہ اخراج ہے اور پانی پینے کا عمل کم ہے پسینے کے مطابق اگر وہ پانی پینے اور پانی چھنڈا نہ ہو تو پھر وہ ٹھیک رہیں گے یعنی جتنی حرارت ہوتی ہے اور جتنا پسینہ خارج ہوتا ہے اس کے مطابق پانی پینا چاہیے تو پھر پانی پورا رہتا ہے پندرہ منٹ میں ایک سے دو گھوٹ اگر وہ بار بار پیتے رہیں تو ان کا پانی جو ہے وہ کم نہیں ہوگا اسی طرح آپ پانی پھل سبزی جوسس کا استعمال زیادہ کریں تو پھر ان کے جسم سے جو نمکیات پروٹین اور کیلشیم اور ویٹیمن خارج ہوتے ہیں تو وہ پھلوں کے ذریعے سبزیوں کے ذریعے جوسس کے ذریعے اور دودھ کے ذریعے جو لکوڈ باڈی کو درکار ہوتا ہے جو خارج ہوتا ہے زیادہ وہ میں اثر آتا جائے تو وہ پھر ان کی جو ہے جسم اور باڈی وہ ٹھیک رہتی ہے اور ان کی طاقت جو ہے وہ زائل نہیں ہوتی اور وہ کیونکہ محنت کرنے گئے ہوتی ہیں تو اس لیے پسینے میں سے اکدم وہاں پر ہر جو گھر ہے یا آفیس ہے اس میں اے سی لگا ہوتا ہے ائر کنڈیشن اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ وہاں پہ ٹھنڈا جخ پانی ہوتا ہے جو کہ زہر ہوتا ہے پانی پینے لیکن ہم نے ٹھنڈا نہیں پینے اور ایک دم جا کر نہیں پینے اور اسی طرح نارمل پانی پینے اور تھوڑا تھوڑا پینے پینے اور بار بار پیتے رہنا ہے کھانے سے آدھے گھنٹے تک نہیں پینے باقی ہم نے ہر پندرہ منٹ بیس منٹ میں ایک سے دو گھوٹ ایک سے دو گھوٹ متواتر ہم نے تین کلاس کٹے نہیں پینے دو نہیں پیٹے پینے اور تھنڈا پانی نہیں پینا اور اس میں دوسرا عمل کہ ہمارا جو ٹمپریچر باہر پچاس ہے اندر جب ہم کمرے کے اندر گئے ہیں تو وہاں مائنس ہے جس سے ہماری باڈی پوری پسینے سے گیلی ہوتی ہے تیل سے بھری ہوتی ہے اور بہت زیادہ نمی آئی ہوتی ہے اور ہمارے کپڑے بھی گیلے ہوئے ہوتی ہیں وہ فوراں سوک جاتا ہے وہ جم جاتا ہے جس سے سکین جو کھلی ہوتی ہے یہ بند ہو گئی اور اس سے ہمارا ان اور آوٹ کا جو لفظ ہے ہوا کا وہ بندش کا شکار ہو جاتا ہے اور جلد کی قبض ہو جاتی ہے سار پہ جو پسینہ آیا ہوتا ہے وہ وہیں پہ جم جاتا ہے اور جمنے کے بعد وہ وہاں پر سخم کر دیتا ہے ٹینڈروف کر دیتا ہے خشکی کر دیتا ہے فنگس کر دیتا ہے سبوس زیادہ آتا ہے جم جاتا ہے اور تیل یعنی کہ تیل آتا ہے پروٹین آتا ہے اور بال جو ہم ٹھنڈے میں جاتے ہیں تو وہ سوک جاتا ہے پھر ہم باہر جاتے ہیں پھر ہم گیلے ہو جاتے ہیں پھر ہم اندر آتے ہیں پھر ہم سوک جاتے ہیں اس سے ہمارے نظام تضاب جو باڈی سے خارج ہو رہا ہے پانی کی کمی والا آئل پسینہ وہ ہمیں زخم کر دیتا ہے سر پہ اور ہمارا رنگ جلا دیتا ہے ہماری گردن کالی کر دیتا ہے ہمارے ہاتھ کالے کر دیتا ہے وہ سارا باڈی کے اندر سے پسینے کے ذریعے نمکیات کا زیادہ خراج ہو رہا ہوتا ہے ایسٹ زیادہ خارج ہو رہا ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ علم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل سب سے پہلے بتایا ہے انسائیڈ میں پانی پھل سبزی جوسس کا وہاں زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو ہے انسائیڈ آپ نے پانی کو پورا کیا تو آؤٹسائیڈ آپ نے ہر چار گھنٹے بعد آپ نے یعنی کہ غسل کر لینا ہے نہا لینا ہے یا سر دھولینا ہے یعنی کہ وہاں اتنا پسینہ آتا ہے کہ وہ چار گھنٹے کے بعد آپ کا سر دھول جائیں تو آپ کے بال نہیں گریں گے اور پانچویں گھنٹے میں آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے چھٹے گھنٹے میں اس سے زیادہ ہو جائیں گے ساتویں گھنٹے میں اس سے زیادہ ہو جائیں گے آٹھ گھنٹے میں اس سے زیادہ ہو جائیں گے لوگ چوبیس گھنٹے میں بال دھوتے ہیں وہاں پر تو وہ بال اپنے بچائے ہی نہیں سکتے اور دھونے کا ذریعہ آپ نے تین عصوں میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کو پسینہ جو ہے اور تیل وہ آپ کا آٹھ سے دس گھنٹے بعد آتا ہے تو آپ نے شیمپو آئل فری لینا ہے ہیڈن چولڈر نیم والا یا منتھول اس میں ارکے گلاب شامل کرنا ہے آدھی بوتل شیمپو اور آدھا ارکے گلاب اور اس کو ایک عصر میں تین بار ایک منٹ ملا دھو دیا دوسرے منٹ ملا دوسری بار ایک منٹ ملا دھو دیا دیسری بار لگایا ایک منٹ ملا اور دھو دیا یہ عمل آپ نے آئل آنے کی نسبت سے کرنا ہے آٹھ گھنٹے میں آئل آتا ہے دس میں آتا ہے تو تین بار ہی دھونے اور جن لوگوں کے بہت زیادہ آئل آتا ہے دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں انہوں نے شیمپو لینا ہے اور اس میں پچیس فیصد آپ نے لیمو کا جوس ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے بوتل میں اور اس کو ایک عوصل میں تین بار لگانا ہے لیکن آنکھوں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ لیمو ہے اور لیمو میڈا منسی ہوتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے لیے لاؤس کرتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کو دھویں گے تیل تضاب جو صاف نہیں ہوتا زخم ہو جاتے ہیں کچکی ہوتی ہے ڈینڈروف ہوتا ہے بال گرتے ہیں یا بال اگنا انہوں گانا چاہتی ہے تو یہ سارے عمل آپ کے جو اینک کابو میں آ جائیں گے اسے بھی آپ نے تین بار ایک ایک منٹ آپ نے واش کرنا ہے تیسرا عمل ہے کہ برسات ہے تو لیمو اگر آپ کو محسن نہیں ہے تو ایپل سائیڈر لینا ہے یعنی سیپ کا سرکہ اور سیپ کا سرکہ جو ہے وہ آپ نے شیمپو میں دس فیصد ڈالنا ہے دس فیصد یعنی کہ نبی فیصد شیمپو یعنی جتنی جہا شیمپو آپ نے نئی بوتل لی اس میں جو جگہ خالی ہے اس میں آپ نے ایپل سائیڈر یعنی سیپ کا سرکہ ڈال دیا اصلی والا یوں کہ براؤن ہو وائٹ ٹرانسپرنٹ نو وہ والا آپ نے ڈال کے اس کو مکس کر لیا اور اس کو ایک عوصل میں تین بار ایک ایک منٹ ملا دھو دیا تو یہ عمل کرنا ہے اور شرط وہیں ہے کہ آنکھوں میں نہیں جانا چاہیے تو یہ جو ہے دھونے کا طریقہ آپ کو جہاں پر بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہو جن کے بال تیل والے رہتے ہوں جن کے بال جو ہے وہ ڈینڈروف کا شکار ہو جاتے ہیں پسینے کی وجہ سے تیل کی وجہ سے اور جو لوگ تھنڈا گرم بہت زیادہ ہوتے ہوں تو ان لوگوں کے لیے اور اس کے لیے تضابیت کے لیے بھی ہم بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے زیادہ پسینہ دیارے غیر میں ہیں اور اپنوں کے لیے خدمت کرنے گئے ہوئے ہیں وہ لوگ رات کا کھانا اور سونے کا چار گھنٹے کا گیپ رکھیں گے یعنی کھانا چار گھنٹے پہلے کھائیں گے اور سوتے وقت کوئی بھی فروٹ کھائیں گے اور سوئیں گے صبح اٹھیں گے اور سیر کریں گے اگر سیر مجیسر نہیں ہے تو آدھا کلو دودھ اور پچیس گرام اس میں ادرک گرینڈ کیا ہوا اور اس کو پکا کر اس کو کوسا کر کے اس میں دو چمل جو ہیں وہ چھلکہ صف گول ڈالیں گے اور اس میں ساتھ اس کے آپ نے دو سیب جو ہے نا کچھے آپ نے کھا لینے سیب اگر میسر نہیں ہے تو گاجرے لے لینے ہیں گاجرے میسر نہیں ہے تو کوئی بھی جو فروٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے حاصل کر لینے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ناشتہ کرنا ہے جو کہ پروٹین کا ہو اسی طرح ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے کوئی بھی فروٹ یا جوس آپ نے حاصل کرنا ہے جس سے آپ کے جسم کا جو پانی خارج ہوا ہے نمکیات خارج ہوئی ہے پروٹین خارج ہوئی ہے کیلشم خارج ہوئی ہے ویٹمین خارج ہوئے ہیں وہ آپ کو میسر آسکیں تو یہ وہ عمل تھے جو کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے عرب امارات میں یعنی کہ آپ نے ایسے علاقوں میں جہاں پہ سمندر ہیں قریب اور پسینے بہت زیادہ ہیں اور حبس ہی رہتے ہیں یعنی ساون بھادوں کا موسم پاکستان میں ہے ایسا ہی موسم ہے جس میں پسینہ خوشک نہیں ہوتا اس میں آپ نے کیا اتیاتے کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اپنے جسم اور سر کو آپ نے اچھا رکھنا ہے اور غسل کرنا ہے اور بالوں کو صحیح سلامت رکھنا ہے تو یہ باتیں تھی شکریہ بابر محمود پاکستان